امران خان کی سات مقدمات میں دس روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور دو مقدمات میں نو مئی تک توسیح امران خان دس دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اس سے پہلے فواہ چودری کے بار بار بولنے پر ججز اٹھ کر چیمبر سے چلے گئے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور فواہ چودری کے درمیان تقرار ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا امران خان کی میڈیکل ریپورٹ پر اعتراض جنرل ریٹائر باجوہ نے کئی بریفنگز میں کہا ٹینکوں میں تیل نہیں میں حیران تھا یہ کس قسم کا آرمی چیف ہے جو یہ بات کرتا ہے چرئیمین پیچی آئے امران خان کی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فیض حمید سے بھی اوپر سے آیا تھا ہمیں بتایا گیا نواز شریف جائدات پر فارغ ہوا ہمیں تو بتایا جاتا تھا قانون سب کے لیے برابر ہے بعد میں اندازہ ہوا اس کا مقصد کچھ اور تھا عدالت بلائے تو گولی پلستر بالٹی ڈبا اور اب ویلچئر امران خان نے زمانت خارج ہونے کے ڈر سے ویلچئر کا ڈراما کیا وزیر طلاح مریم اورنگزیف کا رد عمل مومن خصوصی اتا تارڑ کہتے ہیں امران خان کی ٹانگ ایک مومہ بن چکی ہے جو جس سے گزارش ہے شوکت خانم اسپطال کی میڈیکل رپورٹ قبول نہ کرے امران خان کا بشرا بی بی سے نکا عدد کے دوران ہوا امران خان کے سابق پرسنل سیکیٹری آن صادری نے بیان کلم بن کروا دیا آن صادری نے کہا بشرا بی بی کی عدد 18 فروری 2018 کو مکمل ہوئی تھی نکا یکم جنوری کو ہوا بشرا بی بی کو حکم ملا تھا کہ 2018 کے پہلے دن نحکا کرنے پر امران خان وزیراعظم بنیں گے کیس کی سما دس مئی تک ملتوی شمالی وزیرستان کے علاقے دیر دونی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے چھے جوان شہید ہو گئے شہدہ میں حوالدار سلیم خان، نائک جعوید اکبال، سپاہی نظیر خان شامل، سپاہی حضرت بلال، سپاہی سید رجب حسین، سپاہی بسم اللہ جان بھی شہدہ میں شامل سیکیورٹی فورسز کے کارواہی میں تین دہشت گرد حلاق، دو زخمی ہو گئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرکاری دورے پر بھارت کے شہر گوہ پہنچ گئے بھارتی وزارت خارجہ کے عالی حکام نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا وزیر خارجہ گوہ میں شرنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے جسٹس مظاہر علی نکوی کے خلاف آمدن سے زیادہ ساسوں کا کیس پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کو بھیج دیا گیا قومی اسمبلی میں نکتہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر آیا صادق نے کہا معزز جج صاحبان پر کافی انگلیاں اٹھ رہی ہیں ایک جج کی وجہ سے عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہے جسٹس مظاہر علی نکوی کو بتانا چاہیے ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں پولیس پر پیٹرول بم پھینکنے اور کارے سرکار میں مداخلت کا کیس چودری پرویز اللہی کی ابوری زمانت گیارہ مئی تک منظور عدالت نے پولیس کو چودری پرویز اللہی کو گرفتار کرنے سے روک دیا میڈیا سے گفتگو میں پرویز اللہی نے کہا یہ لوگ جھوٹے پرچے کرانے میں ماہر ہیں انہوں نے ملک کام اور آئین کا بیڑا غر کر دیا مقبوزہ کشمیر متناہ سے علاقہ ہے جی ٹونٹی ممالک مقبوزہ کشمیر میں اجلاس میں شرکت نہ کریں مواب نے خصوصی حافظ تاہیر محمود اشرف کی نیوز کانفرنس کہا آرمی چیف کے مقبوزہ کشمیر پر موقف کی تائید کرتے ہیں بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے جی ٹونٹی کا مقبوزہ کشمیر میں اجلاس بھارت کا جارہانہ اقدام ہے اور مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کا اسلحہ سلیس جدید ہیلیکوپٹر گر کر تباہ پائلٹ اور موون پائلٹ شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل تیسرے اہلکار کی تلاش جاری بھارتی میڈیا کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کا حامل ہیلیکوپٹر معمول کی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوا موسیقی